بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اور سکھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے بہترین ایڈیل ہے، بہترین اسوہ ہے جس کا تذکرہ خود قرآنِ کریم نے کیا ہے ایک انسان جو سماج میں رہتا ہے لوگوں کے ساتھ زندگی گدارتا ہے یقیناً زندگی کے مواقع اور ایام میں ہسی خوشی کے اوقات بھی آتے ہیں غم کے اوقات بھی آتے ہیں آپس میں انسان ہسی مذاق بھی کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ان تمام باتوں کے نمونے ملتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق بھی کیا ہے ہسی بھی کی ہے لیکن اس کے آداب ہیں اس کا طور طریقہ ہے میں چند روایتیں آپ کو بتاتا ہوں جن روایتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہسی مذاق کا اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا انشادِ گرامی ہے وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا یا غل اذنین یا غل اذنین اے دو کانوں والے یقیناً انسان کے پاس دو کان ہوتے ہیں یہ ہم بھی جانتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اے دو کانوں والے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے مذاق کر رہے ہیں وہ ہم سے حسی کر رہے ہیں جیسے کوئی آدمی چشمہ لگاتا ہو آپ اسے کہے اے چشمے والے ذرا سنو ایک آدمی چشمہ لگاتا ہو آپ اسے کہہ سکتے ہیں اے چار آنکھوں والے اے چار آنکھوں والے ذرا سنو یقیناً یہ مذاق ہے یہ حسی ہے اس طرح ہمارے سماج میں خوش کرنے کے لئے اور خوش رہنے کے لئے ایسی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرتِ انس بن وارک رضی اللہ عنہ کا ارشادِ گرامی ہے کہ میرے ایک بھائی تھے اللہ کے رسول نے ان سے کہا یا ابا عمیر ما فعلاً نغیر ابو عمیر انہوں نے ایک چڑیہ پر رکھا تھا اور اس چڑیہ کا انتقال ہو گیا چڑیہ مر گئی اس چڑیہ کے بعض لوگوں نے بلبل بھی کہا ہے کہ وہ بلبل تھا وہ مغموم ہو گئے تھے اللہ کے رسول نے ان سے مذاق کرتے ہوئے کہا یا ابا عمیر ما فعلاً نغیر اے ابا عمیر تمہارا بلبل کہا گیا تمہاری چڑیہ کہا گئی تمہارا پرندہ اور تمہارا گوریہ کہا گیا یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مذاق کیا ہے ان سے حسی کی ہے ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے ذرا سواری کیلئے کوئی اوٹ دے دیجئے کوئی سواری ہمارے لئے فراہم کر دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا ان کو ایک اوٹنی کا بچہ دے دو اس عورت نے کہا کہ اللہ کے حسول میں اوٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گی مجھے سواری چاہیے بچہ لے کر کیا کروں گی اللہ کے سنے فرمائے کہ جو اوٹ ہوگا وہ بھی تو کسی اوٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا یہ ایک مذاق کا انداز ہے اس طرح کے انداز مذاق کرنے کے ہمیں سیرت کی کتابوں میں متعدد روایتیں ملتی اور متعدد واقعات ملتے ہیں لیکن ہسی مذاق کے سلسلے میں چند آداب ہیں چند طریقے ہیں اسے ہمیں جاننا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کو ہمیشہ ہسی مذاق نہیں کرنا چاہیے اپنا معمول بنا لینا مستقل ہسی مذاق کرنا اس سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے ہمیشہ ہسی مذاق نہیں کرنا چاہیے کبھی کبھار ہسی مذاق کی جائے دوسری بات یہ جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس بات سے کوئی آجنی چڑھتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے ہمیں معلوم ہے اسے تکلیف ہوتی ہے تو پھر ایسی بات سے ہمیں اسے مخاطب نہیں کرنا چاہیے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے ہمیں جب ہمیں معلوم ہے کہ اسے تکلیف ہوگی ہماری بات سے اور تیسری بات یہ کہ کبھی بھی مذاق کی وجہ سے یا مذاق کرنے کا ارادہ اس وجہ سے نہ ہو کہ آپ اس کی تحقیر کر رہے ہیں آپ اسے نیچا دکھا رہے ہیں آپ اسے کمتر دکھا رہے ہیں آپ اس کو رسوہ کر رہے ہیں کبھی ایسا مقصد نہیں ہونا چاہیے اور چوتھی بات مذاق کے سلسلے میں یہ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یہ مذاق کے آداب ہیں ہسی کرنے کے آداب ہیں آپس میں آدمی رہتے ہیں لوگ رہتے ہیں ہسی مذاق کرتے ہیں دلگی کرتے ہیں یہ چار آداب جو میں نے بچائے ان چاروں آداب کا خیال لکھنا چاہیے اور ہسی مذاق اس طرح سے کرنا چاہیے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ تیبہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ ہسی مذاق کر کے ہمیں بتایا ہے اور سکھایا ہے اور تعلیم دی ہے اللہ ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کے انداز اور طور طریقے پر مذاق اور ہسی اور دلگی کرنے کہ توفیق دے کہا جائے یا اس طرح کی باتیں ہمارے دل میں ڈالیں کہ ہم اسی نہج پر اسی طرح مذاق کریں حدود کو پار نہ کر جائیں اور شریعت کے اصول اور آداب کو پار نہ کر جائیں آمین یا رب العالمین